اسلام علیکم کیسی ہے میری چھوٹی سی یوٹیو فیملی دعا کرتی ہوں کہ سب خیریہ سے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد اور بہت اچھی لائف گزارے ہوں اسی دعا کے ساتھ آج کا ویلوگ شروع کرتی ہوں آج ہم آئے تھے میوزیم میں یہ ہے نیشنل میوزیم پارک ہے یہ ویسے تو ایک پارک ہے لیکن اس کے اندر میوزیم بنایا گیا اور یہاں کا میوزیم جو ہے وہ ٹو فلور پر بنایا گیا ہے آج ایک ہی فلور کا ویزٹ کریں گے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی سیکنڈ فلور کا ویزٹ پھر کبھی کریں گے تو جی یہ پارک جو ہے وہ کنگ عبدالعزیز گسر ہے پہلے یہ گسر تھا کنگ عبدالعزیز کا یعنی ان کی رہائشگاہ تھی اور اب اس کو پارک بنا دیا گیا اور میوزیم بنا دیا گیا ہے تو یہاں پہ جو بہت بڑے بڑے گھر ہوتی ہے محل لوہاں ان کو گسر بولتی ہیں تو یہ جی یہاں میں ان کی ضروریات کی ان کی یوز کی جتنی چیزیں تھی وہ سب یہاں میوزیم میں ملیں گے آج بس اسی کا ہم ویزٹ کر رہے ہیں تو یہاں میں جی سب چیزیں جو تھی وہ انہی کے یوز کی تھی یعنی کہ کنگ عبدالعزیز اور ان سے لے کے اب تک جتنے بھی ان کے کنگ آئے ہیں ان کی یوز کی چیزیں یہاں پہ رکھی گئی تھی میوزیم میں تو بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں رکھی ہوئی تھی اور اس قدر اولڈ ہونے کے باوجود اتنی یونیک لگ رہی تھی کہ بتا نہیں سکتی اور قرآن پاک اس قدر خوبصورت تھے بہت پیارے لگ رہے تھے حالانکہ بہت پرانے تھے لیکن پھر بھی دیکھنے میں بہت زیادہ ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے تھے اور اس کے علاوہ ان کی یوز کی اور بھی بہت ساری چیزیں تھی ان کے میڈل وغیرہ ان کی گنس وغیرہ بہت ساری چیزیں تھی اور ان کا جو فلیک تھا یعنی کہ اب اگر میں دکھاؤں تو اس کا کلر بھی نہیں رہا وہ بھی انہوں نے اب تک رکھا ہوا تھا یہاں پہ اور یہ ان کے یوز کے برطن وغیرہ تھے اور یہ ایک ووچ تھی جس کے اندر پکس وغیرہ بھی تھی تو بہت پیاری لگ رہی تھی میں آپ کو ذرا زوم کر کے دکھا دوں یہ پکس ہے اس کے اندر تو بہت پیاری لگ رہی تھی تو یہاں پہ میں سب سے ایک ہی بات کہوں گی کہ جو جو بھی میری ویڈیو پیار ہے وہ پلیز پلیز میرے لیے اور میری کزن سسٹر کے لیے ضرور ضرور دعا کیجئے گا اگر دعا نہیں کرنی تو میرے دعا پہ آمین ضرور کہہ دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جل سے جل سائبے اولاد کر دے ہم دونوں کو میری دعا پہ ضرور آمین کہہ دیجئے گا اگر ہو سکے تو ہمارے لیے بھی ضرور دعا کر دیجئے گا پلیز میں بار بار کہہ رہی ہوں اور اس کے بعد میری ویڈیو کو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور جی اب چلتے آنگے تو یہاں پہ ان کی اور زیادہ چیزیں رکھی ہوئی تھی جس میں چشمی وغیرہ تھے اور ان کے میڈل وغیرہ تھے اور جو ان کی یوز کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب تھی اور یہاں پہ ساتھ ساتھ ان کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی تھی جو کہ حربی میں لکھی گئی تھی تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا بہت مشکل تھا اور پھر اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ویڈیو میں گئے گے ایک چیز کو پہلے دیکھیں پھر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو بس یہاں پہ الگ الگ چیزیں رکھی گئی تھی اور جس جس کے انسان کی یوز کی وہ چیزیں تھی ان کے نام کے ساتھ یہاں پہ بتایا گیا تھا تو یہاں پہ حیرت مجھے اس چیز پہ ہوئی تھی کہ یہاں پہ اس قدر اول زافران رکھا ہوا تھا اور دیکھنے میں ذرا بھی وہ پرانا نہیں لگ رہا تھا تو سامنے آپ کو جو نظر آ رہے یونیک سا پاکستان میں اس کو پنکھا بولتے ہیں ہاتھ سے گرمیوں میں اس سے ہوا لوگ لیتے ہیں جب پاکستان میں تو لائٹ نہیں ہوتی تو یہی کام آتے ہیں تو یہاں پہ جی اس کے علاوہ یہاں پہ ان کے یوز کے بہت سے برطن رکھے گئے تھے جو کہ بہت زیادہ اول تھے لیکن قیمتی چیزیں تھیں تو یہاں پہ یہی تھا بیسے تو اور بھی بہت زیادہ چیزیں تھیں یعنی کہ ان کے ڈریس وغیرہ بھی یہاں پہ لگئے ہوئے تھے جو وہ ڈریس عام گھر میں یوز کرتے تھے وہ والے اور ان کے شوز وغیرہ اس طرح کی بہت سی چیزیں لگی ہوئی تھی لیکن دکھانا اس لئے زیادہ مشکل ہو رہا تھا کیونکہ فیملییں بہت زیادہ آئی ہوئی تھی یہاں پہ جس میں جینٹس کا تو کوئی اشیو نہیں ہوتا لیڈیز کا ذرا اشیو ہوتا ہے جب انسان خود سامنے نہیں آتا تھا تو کسی اور لیڈیز کو بھی سامنے لینے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو اس لئے بس جہاں پہ لیڈیز نہیں ہوتی تھی میں ان چیزوں کو کور کر رہی تھی اور جہاں پہ لیڈیز تھی میں ان چیزوں کو درمیان سے چھوڑ رہی تھی تو یہاں پہ جی یہ ان کی جنگ کے دوران جو وہ چیزیں یوز کرتے تھے وہ سب رکھی ہوئی تھی یہ گسر ہے یہ پورے ایک گسر کا انہوں نے ایک نقشہ ٹائپ بنا گئی یہاں پہ رکھ دیا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھی جن کے کہ مجھے نام بھی نہیں آتے اس طرح کی چیزیں یہاں پہ پڑی بھی تھی اور یہ گنس وغیرہ تھی اور یہاں پہ اس قدر اولڈ پاسپورٹ پڑا ہوا تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر اولڈ ہے لیکن یہ پاسپورٹ جو تھا وہ کنگ عبدالعزیز لکھا ہوا تھا اس پہ اور ان کی کوئن والی کرنسی جو تھی پرانے ٹائم کی وہ بھی ہاں پہ لگی ہوئے تھی اور یہ فلیک ہے جس کی میں بات کر رہی تھی حالانگہ اب ان کا جو سو دیا جو پرچامہ بے اگر اس کو تو وہ گرینے اور وائٹ کلر کلر سے اس پہ کلمہ تائبہ لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ یہ ہاتھ سے بنایا گیا ہے قریب سے اگر دیکھیں تو ہاتھ سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس پہ کلمہ وغیرہ ہاتھ سے لکھا ہوئے اور اس کا کلر جو ہے وہ مکمل طور پہ اڑ چکا ہے ویڈیو میں تو بلکل نظر نہیں آرہا لیکن ریال میں جب اس کے سامنے کھڑے ہو رہے تھے تو ہلکہ پھلکہ کہیں سے گرین کلر شو ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ جی اور بھی بہت ساری چیزیں تھی جو ان کے لباس وغیرہ تھے اور اس کے بعد یہ آفیس وغیرہ یہاں پہ بنایا گیا تھا اور بہت خوبصورہ لگ رہا تھا یہ تو اس سان لگ رہا تھا جیسے نیو ہی بنایا اور اس کے بعد اگر میں سامنے دکھاؤں تو سامنے آپ کو ایک لباس ٹائپ چیز نظر آ رہی ہے جو کہ اکثر جنگ کے دوران یہ لوگ یوز کرتے ہوں گے اوپر سے پہنتے ہوں گے میں نے تو ریال میں تو میں نے نہیں دیکھا میں نے بھی اکثر یوٹیوب وغیرہ پہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں اور اب چلتے ہیں جی نیچے گراؤنڈ فلور پہ تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہے تو یہاں پہ بھی یہ وال پہ ان کی پکس وغیرہ ہینگ کی گئی تھی جو کہ بہت بڑے سائز میں تھی اور بہت پیاری پکس وغیرہ بنی ہوئی تھی یہاں پہ اور آگے یہ پکس میں جو آپ کو گاڑیاں نظر آ رہے ہیں میں آپ کو ریال میں بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پہ یہ گاڑیاں وغیرہ لگی ہوئی تھی جو کہ جن کے ساتھ ساتھ اگر سامنے آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سن جس سن میں یہ لی گئی تھی اور جو ان کی ہسٹری تھی وہ سب یہاں پہ لکھی بھی تھی تو اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ میں ایک ایک ہسٹری پڑھوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بہرحال گاڑیاں اس قدر یونیک لگ رہی تھی اتنی خوبصور لگ رہی تھی میرا تو ریڈ والی جو گاڑی ہے اس پہ اتنا دل آ رہا تھا بہت پیاری لگ رہی تھی دیکھنے میں اتنی یونیک گاڑی اگر آپ نیو لو وہ بھی نہیں لگتی جتنی یہ اتنی اولڈ ہونے کے باوجود یہاں پہ اتنی یونیک لگ رہی تھی تو بہت خوبصورت گاڑییں تھی تو جی یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کا لائک اور سبسکرائب کر دینا اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ